نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام مباد ابو سفیان کا خافلہ تھا ہزار اونٹ تھے اس میں دو سو ساٹھ کلو سے زیادہ سونا ابو سفیان کو مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا تو یہ خافلہ کیا کیا مکہ والوں کو مدد کے لیے پیغام بھیجا تو مکہ والوں نے تیاری شروع کی ابو لحب کے علاوہ سب بڑے نکلے خریش کے خبیلوں سے بنو آدھی نے شرکت نہیں کی جھوپا میں ابو سفیان کا واپس جانے کا پیغام ملا تو کیا ہو پھر لشکر نے جو ہے واپسی کا ارادہ کیا تو تب ابو جہل کیا کیا اپنی تکبر اور زد کی وجہ سے کیا کیا واپس نہیں جائیں گے ہم آگے بڑھیں گے اور جم کریں گے بلکے یہ آگے بڑھا تو تیرہ سو کا لشکر تھا یہ ٹوٹل تو تین سو لوگ اس میں سے واپس چلے گئے ہزار لوگ کیا کرے اپنا لشکر لے کے آگے بڑھیں آگے بڑھ کر عدوط الخسوہ میں پڑھاؤ ڈالے سٹیک یہ وہاں پر اب مدینہ بدر جو ہے مدینہ سے ایک سو پچپن کلومیٹر دور تھا بلند پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا آنے کے صرف تین راستے تھے اس ناپ میں آپ دیکھئے مدینہ کے صرف تین راستے تھے یہ ہے عدوط الدنیا مسلمانوں کا پڑھاؤ مدینہ سے آئے تھے اور یہ شام کی طرف راستہ ہے یہاں اور یہ جو ہے یہ عدوط القسوہ ہے یہ مکہ والوں کا پڑھاؤ ہے اب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں کیسے حکمتیں ہی اس کی تھی شروع میں کیا کیے سب سے پہلے دوسری جانب چلے گئے تاکہ لوگوں کو پتانا چلے کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں پھر وہاں سے آہستہ آہستہ دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خورش کے لیے بدعا دیئے بدعا فرمائے مسلمانوں کے لیے جو ہے خبلہ رکھو کر دعا فرمائے مسلمانوں کی صفحے برابر کیے بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سٹپس بھی لیے عدوط دنیا میں پڑا دھالے حباب بن منظر کا مشورہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیادت گاہ کے لیے چھپر بنایا جائے چھپر بنایا گیا پھر اس چھپر کی پہردار کے لیے پہرداروں کا سریکٹ کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خورشی لیڈروں کے قتل ہونے کی جگہوں کی پیشنگوئی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات نماز اور دعا میں گزاری مسلمانوں نے رات کو سو کر پرسکون نیند میں رات گزاری پھر بارش ہو گئی اس سے موسم خشنگوار ہو گیا مسلمانوں کو کیا ہوا نیند اور بارش سے جسمانی اور روحانی طاقت حاصل ہوئی اور وہ ایک دم فرش ہو گئے جنگ کے لیے اب اس کے بعد کیا ہوا مشرقین کا مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑنا مسلمانوں کا جمع رہنا جبرائیل علیہ السلام کیا کیا دہ ہزار فرشتوں کے ساتھ نزول ہوئے جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی آنا شان میں میدان میں اترنا جنگ میں مسلمانوں کا کڑ ورڈ کیا تھا آہد آہد یہ لوگ آہد آہد کہہ کر مکتی دشمن کی طرف پھینکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو حملہ کرنے کا حکم دینا خوب جنگ ہونا اور مشرقین کا فرار اس طرح جنگ بدر تمام ہوئی پھر غزوہ بنو سلم پیش آیا جسے مال قدر بھی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد غزوہ سویک پیش آیا پھر غزوہ زی امر پیش آیا پھر غزوہ بہران پیش آیا پھر سریہ زید بن حری سر ادھلان ہوں پیش آیا اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نا اس کے بعد غزوہ بنو خینکہ پیش آیا